دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جسے انسان نہیں جھٹلا سکے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمارے دل میں ڈاؤٹس آ جاتے ہیں اور یہاں تک کہ انسان اس حد تک گزر گیا کہ جس رب نے اس کو بنایا جو کائنات کا خالق ہے جو اس کا خالق ہے انسان نے یہ کہہ دیا کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں ہے مجھے کوئی بنانے والا نہیں ہے لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جسے انسان کبھی نہیں جھٹلا سکتا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنا ہی پڑا لکھا کیوں نہ ہو یا کتنا ہی انپڑ کیوں نہ ہو چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو اس حقیقت کو انسان کبھی نہیں جھٹلا سکتا اور وہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے کل نفس دائقت الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے موت وہ واحد حقیقت ہے جسے انسان کبھی نہیں جھٹلا سکتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور بتاتا ہے کہ ذالکا ما کمتا منہ تحید اس سے تم جھٹلاتے نہیں ہو لیکن اس سے تم بھاگتے ہو فرار ہوتے ہو یاد نہیں کرنا چاہتے اس حقیقت کو کیونکہ اگر ہم نے موت کو یاد کرنا شروع کر دیا اگر ہم نے بار بار اپنی موت کو یاد کرنا شروع کر دیا تو جو مال جو شہرت جو دنیا جس کے پیچھے ہم بالکل بابلے ہوئے ہیں وہ بے مقصد ہو جائے گی ہماری انا ہمارا کبر ہمارا تکبر لوگوں کے درمیان روب اس دنیا کے اندر شہرت یہ سب بے مقصد ہو جائے گی اگر ہم نے اس موت کو یاد کر دیا اسی لیے اگر آپ سے صلح رحمی نہیں ہو رہی اگر آپ سے گناہ نہیں چھٹ رہے اگر آپ اللہ کے قریب نہیں ہو رہے دنیا دل کے اندر بستی جا رہی ہے چاہ کر بھی آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے اللہ کی نافرمانی سے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَزُورُحَا قبروں کی زیارت کیا کرو دیکھا کرو وہاں پہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے آج وہ کس حال میں ہیں فَزُورُحَا زیارت کیا کرو قبروں کی فَإِنَّهَا تُزَاهِدُ فِي الدُنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَا یہ جو دل کے اندر جو تمہارے رغبت پیدا ہو گئی یہ نا دنیا کی جس کی وجہ سے تم سے صلح رحمی نہیں ہو رہی کہ اگر میں جھگ گیا اگر میں نے معافی مانگ لی تو لوگ کیا کہیں گے یہ دنیا کی حقیقت تمہیں حقی لگنے لگی یہ دنیا کی رغبت تمہارے دل سے کم ہو جائے اور تمہیں آخرت نظر آنی شروع جائے گی تو یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہی ہے تاکہ ہم اس میں اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی رضا تلاج کریں اس دنیا کی زندگی کو جیئیں لیکن ہم اتنا بھی مگنہ ہو جائیں کہ ہم موت کو بھول جائیں اپنے خاتمے کو بھول جائیں جزاک اللہ خیر